دین کیا ہے؟ دین جنابی محبت کو ستوپا صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دینے کہ ایک اللہ بھالے پانچوں ٹیپنی نماز پڑھتے سجدے کرنے بار کے اوپر اللہ نے حکم دے دیا کہ جاؤ فرادی بستی کو پڑھتو کیا کہ نے اللہ؟ کہ فرادی بستی کو پڑھتو جبرائی آیا اور جبرائی آنے کے بعد دیکھا کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے نماز پڑھا ہے دن آبت کر رہا ہے قرآن مجید پڑھا ہے اللہ نے کوئی دوڑ نہیں رہا ہے سجدوں کے اندر بیٹھ کر رو رہا ہے اور اندھا سے یہ مان رہا ہے کہ اللہ تم میری مفرد کرنے تو زبرائی نے یہ بات دیکھ کر کیا کہا کہ جائے اللہ کے پاس گئے اور جا کر بلا کہ اللہ کے تیری وہ نماز بھی پڑھا ہے تلاوات بھی پڑھا ہے قرآن مجید بھی پڑھا ہے اور سجدوں میں رو کر اندھا سے پناہ مان رہا ہے کہ اللہ تم اس کی مفرد کرنے اللہ نے کہا کہ جہاں سے وہ نماز پڑھا ہے تلاوات کر رہا اسے قلقوں سے زمین پڑھا ہے کیا کہ اللہ نے کہ جہاں سے وہ نماز پڑھا ہے مائز سے زمین کو پلٹ دو جبراہیل بلا یہ کیا بات ہوئی تھا اس لیے بتائیں بھائید اور دوستو اصل مقام کیا ہے ایمان کا ہے جب تعوید ہوگئے سامنے والے میں جو تعوید دے ہوگئے ہدایت دل کے اندر آئے گی اللہ سے محبت آئے گی اللہ کیوں کہ اللہ بڑا اللہ کی بات بڑی بھرائے اس کی سمجھ میں نہ آئے جب دل سے اللہ کا حصہ لکھنے گا اللہ کی محبت لکھنے گی تو اللہ باقی اس ہدایت کو دلوں کے اندر آئے گی ایک زمان سے کہنا کترا لکھنے گی آج کا کہنے آج ماس میں بھی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں نبی سے محبت کرتا ہوں پتا چلے کہ نبی کا چھوڑا بیاننا پہ جانتا آج کل نبی کا چھوڑا کیا جانتے ہیں آج کیا لبے بڑے بڑوں کو بھی دیکھا کلمہ کا نہیں پتا نواز کا نہیں پتا تلاوت کا نہیں پتا قرار مسجد کا نہیں پتا یہاں تک کہ بھائی کا احرام نہیں پتا موسیقا جب آدمی پہلے ایمان پر جو جہنت دیا کرتا تھا اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ میری نماز اللہ سے کہتا تھا اللہ میرے نماز اللہ میرا کہتا تھا مرے مسئلہ آج پر تمہارے خود کے مسئلے جب مسئلے حل لیوگے جب تم نماز بڑھوگے تلاوت کروگے قرآن وزید بڑھوگے اللہ کی محبت جب تمہارے دل کے لیے آئے گی جب اللہ سے تم پیار کروگے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا ایک واقعہ کہہ کے سمجھاتا ہوں چاہت سمجھیں آجے ایک راجہ بہت بڑھا ایک راجہ بہت بڑھا اور راجہ اپنے پیسے کے تکمپور میں سوچا کہ میں جا کر جنگل میں جاؤں گھونکے آؤں جنگل جنگل میں لکھلا راجہ نے اپنا ڈسٹا کھایا جنگل میں چلا اور جنگل میں جانے کے بعد نماز ہی کی تھا تلاوت بھی کرتا تھا قرآن وزید بھی پڑھتا تھا وہ راجہ تھے دن دولت بھلایا کتری تھی مگر اللہ کی آنکے سستے کرتے تھے روتے تھے گڑ گڑھاتے تھے سب کچھ پونے کے بااد پھر بھی اللہ سے کہتے کہ اللہ سے تو بڑھا تیری بات پڑھی آج ہمارے پاس کوٹی ہو جائیں بنگلا ہو جائیں اپنے سے بڑھا تیسی کو نہیں مانتے سوچتے ہیں کہ مرے پاس ایک کوٹی ہو گئی سوچتے ہیں کہ دوسری کوٹی ہو جائیں بے اللہ آلے ہونے کے بعد وہ محلو کے بادشاہ ہونے کے بعد وہ مولے کے بادشاہ ہونے کے بعد پڑے آدم کے بادشاہ ہونے کے بعد پھر پیستہ سنو پہ کے قرآن اللہ کی آگے ہو جائے کرتے کھریٹ ڈائیا کرتے اور نبی کی سنتوں کو جندہ کرتے اور یہ سوچتے تھے کہ میرے وجہ سے ایسے تھے اور یہ راجہ کیسے ہے وہ اللہ والا جب چلا جنگل میں جانے کے بعد چلا سکار کے لیے سکار کرتا کرتا جنگل میں کافی دور نکل گیا جب دور میں جڑ گیا نشکر کا یوہر رہ گیا سکار کے لیے وہ جنگل میں نکل گیا جب جنگل میں نکل گیا بھو پیاس لگی سندت لگی پریسانی کی حالت دیتا زندر کے اندر دھونتا رہا دھونتا رہا پانی نہ ملا کچھ کھانے کو نہ ملا ایسا ہو گیا جیسے بھیکاری ایک جو آدمی کچھ دن تک کھانے کو نہ ملے پینے کا نہ ملے کپڑے پھٹ جائے پورا ہاں ہو جائے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ایسے چڑھا ہے جیتے سیتے سلا جو چڑھتے ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے ایک بھیکاری اس سے بھی اچھا ہوگا مگر اس راجہ کی اللہ نے ایسی بنا دی جسے بھیکاری سیلو بھرا ہا بسکتے ہیں کہ تک تو تاج کا مالک ہے کھوڑے کی لگام پکڑ کر کچھ چل رہا ہے کہ رائے کے مجھے کبھی پانی مل جائے کھانے کو مل جائے پوڑی دھونت رہے میں چلترہ دھونے میں مجھے کھانے کو مل جائے کون نہ گنا راجہ اور پھر جا کے دیکھتا ہے جنگل میں ایک کسان ایک کسان اپنے کھیت پر محنت کر رہا ہے اور وہ خیلت کر رہا ہے راجہ نے دھون سے دیکھا راجہ کے شریف کے اندر چاند میں جان آگئی اس کے بعد جاؤ گا کچھ پانی مل جائے گا کچھ کھانے کو مل جائے گا اور میرا پیٹ پر جائے گا اور میں اپنی چلال 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 اور میرا پسنہ ہو جائے گا راجہ کیا ہے آپ راجہ کیا ہے کسان کے پاس گیا ہے اور کسان کے پاس آگے بلا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کسان آناڑی تھا نہ سلام کا پتہ نہ دعا کا پتہ لولا بھائی کیا بات ہوئی وہ بولا میں کافی دن سے بھوکا ہوں بہتا گیا میں کافی دن سے بھوکا ہوں پیاسا ہوں مجھے کچھ ملے گا کسان آدمی تھا اس کے پاس پانی تھا ڈولچٹھائی پانی ملا دیا بولا بھوکا ہے کھانا ملا دیا اور بولا یہ لے اچھا بھائیا انہیں پھوچا فرانے راجہ کا جو تیز ہوں کس سائل پہ اس نے انگلی سے سارا کہا میں تم جب آپ راجہ کو تلس آیا کہ اس نے مجھے پانی پھلایا مجھے کھانا پھلایا تو میں اس کو کچھ نہ جانے کے لیے دور پر دے دوں اور اس کا کچھ کام چل جائے گا راجہ نے اپنے مورتھی لکھاڑی میرے کی اور بولا یہ لے مورتھی اور جب کبھی ضرور پڑے یا کوئی کام پڑے یا اس کو رکھ رہے نہ اور تب ہی سیدھی کی میں چھوٹ پڑے تو اس کا مورتھی کو لے کے آتنا مجھے یاد دلا دینا جو تیری ضرور پہوگی میں پورا کروں کسان کیا کہہ رہا ہے یہ تو خود بھوکا مرنا خود پیا سابر رہا ہے یہ ایرے کی مورتھی بتا رہا ہے جو پانی مجھ سے خود مانگ رہا ہے پٹے پرانے پرپڑے ہیں بکاریوں کو اتری ہو آرہا ہے یہ مورتھی بھوکا کیا پورا کرے گا جو پانی مجھ سے مانگ رہا ہے مجھ سے روٹی مانگ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے آہ موٹھی لگاڑتا ہے تو اس نے موٹھی بھی بھولتھی کے لکھ لی رکھنے کے بعد کھر آیا پورا حال اپنی بیوی کو اپنے بچے کو اہلی والان کو سانا حال بتایا بولا راجہ آیا تھا اور کہہ رہا تھا میں راجہ ہوں لگاں پھکڑ کے آیا پٹے کپڑے پرانے کپڑے اور اس سے کہہ رہا راجہ یہ موٹھی دکھائی کسی کو دکھائی دیکھا تو وہ جو سی پتائی تھی گرے زورات کے موٹھی وہ ویسی دکھلی اس نے وہ موٹھی پھائی گھر میں گھر والے کو دیا اور کہہ گیا اس کو رکھ لیں کسان تھا ہم موٹھی کی جدلی سمتھی کھیٹ کی جدلی سمتھی اس کو پتا تھا کھیل سے مجھے پڑ کے پان آیا مگر اللہ نے کچھ دل کے بعد ایسا ہوا اس کے کھیل کے اندر پاکا پڑ گیا کھیل کے اندر سوکا پڑ گیا پارس بھی ہوئی اور پارس کے وجہ سے گھر کے اندر سوکا بھی پڑ گیا پھاکا بھی پڑ گیا پریسانی کے دن بھی آگئے دونوں بھی آمی بھی اس جدت میں رہے بچوں کو کیا کھلائیں ہم کیا کھائیں پریسانی اسی طرح کھر والے گھر کی صاف سفائی کر رہی تھی سب کچھ بھول گئی جیسے اس کا ہاتھ لگا امورتھی کیلئی انہیں امورتھی اٹھائی راجہ کی بات یاد آگئی کیا لہا ہے راجہ اب امورتھی اٹھا کر وہ چلا اس کو بتایا کہ یہ خرارے راجہ نے تمہا امورتھی دیتی اسے امورتھی کو دکھا کر کچھ لیا تو وہ بلا یہ امورتھی راجہ مان لے اتنے دن کی بات ہوگی ننچا کر تو دیکھو تو وہ اٹھا اٹھنے کے بعد اٹھا پیاسا اٹھنے کے بعد وہ امورتھی دی اور لینے کے بعد چل دیا اور چلنے کے بعد سیپے سدار سے ملا دربان کے پاس پہنچا دربان کے پاس گلا کہ راجہ سے ملنا چاہتا ہو تو سیپے سدار گلا کہ بھئیان راجہ آپ سے ملنے چاہتے ہیں کیا کر آیا راجہ آپ سے ملنے چاہتا ہو لونا ٹھیک ہے راجہ میرے سے نہ ملے مجھے کوئی دکھتی یہ امورتھی راجہ کو دکھا دو وہ بھی لے تو تو کوئی بات نہیں اب وہ مرکی لے کر گیا راجہ کی پاس اب راجہ کے پاس آکا مرکی دکھا رہا ہے راجہ دیکھ تو ہی سمجھ گیا میں فلانے جن فلانی پریسانی میں تھا بھوک کی صدت میں تھا کھانے مجھے ملا گی پانی مجھے ملا گی فلانے ٹائپ پہ فلانے کسان نے مجھ کو کھانا پلایا پانی پلایا اور اپنے محل کا رستہ مجھے بھوٹی کھایا اس نے پھول گا اب راجہ کے پاس آکا ہے راجہ کے پاس آنے کے بعد وہ راجہ کہتا کہ كیسے آنا ہوا کیونکہ کسان کچھ سنام دو جا ہوں جیسے کرتے رام را ہے سیدھا ساتھا کھےد کام کرنے چھانتے ہیں اب راجہ بولا कیسے آئے میں راجہ بولا میں نماز بہتf میں نماز بڑھوں راجہ نے لوٹا ٹھایا اور لوٹا ٹھانے کے بعد وجو کرنا چالوں کرا اس کو پٹھا دیا کسان مچھنا دیکھ رہا ہے پٹھنے کے بعد کسان اس کو دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ ٹھایا لوٹا لوٹا ٹھانے کے بعد جب دعو میں بیشواک کری ہاتھ ہوئے ناکھ میں پانی لیا چہرہ دھویا اسی طرح سارے اجات ہوئے دھوڑنے کے بعد قسم دیکھ رہا ہے تو پھر جب انہوں نے وجو کر لیا وجو کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو ناکھ میں وجو کر رہا ہوں کون گرہ راجہ ناکھ نہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ میں بڑھتنا کام کروں میں نماز کروں پھر میں آپ سے ملتا ہوں نماز کا ٹھیک ہوا بچارہ بیٹھ رہا ہے کسان اب کسان بیٹھنے کے بعد کسان بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اس نے اللہ حقبت رہی اس نے نماز پڑھی اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اپنی نماز پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور راجہ جایسے نماز لہتھائے اور راجہ نے رونا چاہت رہا جس کیوں سے روتا رہا اور روتا رہا کسان دیکھتا رہا ادھر راجہ رو رہا ہے سستو میں گیا تو راجہ رو رہا ہے روکو میں گیا پھوک رو رہا ہے جیسے ہوتھتا رہا راجہ رو Batt bright رو 두 DH اب یہ نماز پڑھ کر چمارہbs جب پڑھا ہاتھ آئی اور اس سے اوپر والے سے کہلا ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے تو تک تو تاج کا مالک ہے تو زرے زرے کا مالک ہے تو خانک ہے تو مالک ہے تو پھری کائنات کو پالنے والا ہے تو مجھے بھی پالنے والا ہے اور تو ہر ضرورتوں کو برا کرنے والا ہے اے میرے رب تو میری ہر ضرورتوں کو برا کر میں اس قوم کو اس بستی کو ہر ضرورت کو دے سکوں اے میرے مالک تو مجھے دے گا میں ان کو دوں گا اور میری ضرور بھی بڑا ہوگی اس بستے کی بھی ضرور بڑا ہوگی اللہ کیا گروہ روگے کے لئے آپ کی سلام انہیں جب دعا مانگی اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا پھیڑنے کے بعد رادہ نے پوچھا کہ بتائیے آپ کیسے آئے گی تو کسام جا کہنا ہے پہلے کہ بتائیے آپ در کیا رہے تھے آپ در کیا رہے تھے وہ بولا میں اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا کہ اللہ مجھے دے میں دنیا ہوں ان más تمہارا بھی رب ہے تمہارا بھی مالک ہے وہ ٹھو کہا ہاں میرا بھی مالک ہے مجھے اوپر والا دیتا ہے ایک سब کو دیتا ہوں تو رازہ سے بولا یہ پکڑ اپنی اہور تھی جس رب سے تو مانگ رہا اس رب سے میں بھی مانگ رہا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے کیا کرا ہے جس رب سے تو مانگ رہا میں ا condiciones ایساً ا problem me Mal pra mm جرد고 جب لم آہ ساتھ میں کاندے گا aphor بڑا ہے amb Todo میں شاصل بstrom ویدئے تا ہے وہ فجر کرätte ہے اب یہ فجر کرتے ہا ج Jah Lessud جیسے اس نے نماز پڑھی ہے میں بھی ایسی گھر بھی کرواں جب وہ راضہ مانگ سکتا ہے تو میں تو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا میں نہیں مانگوا یہ بھی اللہ کو مان جنا تھا وہ آیا اب راستے میں چڑھ رہا ہے اور روتا ہوا چڑھ رہا ہے میں بھی اللہ سے مانگوا جیسے گھانا روڑا تو میں بھی روتا ہوا چڑھ رہا ہے اور اللہ کے آگے اتنا روتا ہوا چڑھ رہا ہے ہستے زیادہ اس کی جو سے زندت لگی پساب کی کیا لگی پساب آیا اب روتا ہوا آیا آنے کے بعد انہیں سوچا سائل میں بیٹھ کے پساب کرنوں اور پساب کرنے کے لیے جیسے گھائٹا بیٹھ تو جیسے پساب کھرا اور مٹی کے اندر پساب کھرا جب تھان لگی تھان لگ تو یہ مٹی پھڑتی چلی گئی پھڑتی چلی گئی دیکھ آتو دیکھ نیچے کیا لیچے دے تارہ کیا اس نے پساب تو کیا کہہ رہا جب اللہ مجھے یہاں دے سکتا پساب کرنے سے پساب کرنے سے میرا گھر دے گا پھڑتی جاؤں میں کوئی لے کے جاؤں جو دے گا تو میرا گھر دے گا چھوڑ کر اس مٹی پر بھو کر مار کر چل دیا جو میرا اپنا اس راجہ کو دے سکتا ہے جو میرا اپنا 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 خرنی دے سکتا وہاں چل دیا رو تاوہ پھر چل دیا آج جانے کے بعد سارا حال ساری فکر گھر والی کو بتانے لگا گھر والی بولی کس دن مام کی آگئی تم چھوڑ کر اس دن مام نہیں آگئی جس کا تمہیں پتا گی نہیں تو وہ لگا بھاگر کی بچی میں جا پساب کر رہا تھا وہی دیکھنے لیے اوپر دو چیور آئے چھوڑ نے دیکھا کہ اس کے ہر میں چھوڑی کر رہے وہ اپنی گھر والی کو ساری بات بتا رہا تھا چھوڑ کر آگیا جس دولت راستی میں ملی جو میرا اللہ ہوگا جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا جو رب کا رب ہوگا جو مالک ہوگا مالک ہوگا جو خانی ہوگا خانی ہوگا میرا رب جب دوسر راستی میں دے سکتا ہے تو میرا اللہ خرقی دے گا اب وہ چھوڑ سن رہے ہیں چھوڑ دونوں آئے نکڑ کر چھوڑ چھوڑ اترے آئے کے چھوڑ کرنے کے لئے چھوڑ 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 چھتے سے لیچے اترے اور اترنے کے بعد تھاک کر گئے دیکھا تو مان دیکھ جیسا بتایا ویچے ہی دیکھ اس کو خودا خودنے کے بعد جیسے تھاکٹر اٹھایا تو اندر کے اندر دیکھا تو ساپ کے بچھے کے بچھے ایسے بھن تھائے بیٹھے جیسے اوڑ نے اٹھلیا کو لی ساپ نے پھٹ تھایا اپنے ڈرگ دی کیا کہہ رہے چھوڑ میاں بی بی بڑے چادو ہیں ہم چھوڑ کرنے کے نام کہہ رہے تو اوڈ پر سے دیکھ لیا ہم نے اور وہ سوز لیا کہ مروضی کے چھوڑ پار امی بیوں آپ بی بی کسان видите کسان ڈرگ لیسے بات پر آ رہا ہے اور میاں بی بی کہا رہا ہے ہمیں دیکھ لیا چھوڑ کرنے کے لیے کر دیکھ سا مروضیٹ بہار ہ haftی pghzw اhotsے کو تعریف لمvel اپنے بچوں سے مجھو کر رہا ہے کہ جیسے راجہ کر رہا تھا ایسے تو بھی کر ایسے بہنے کروں ایسے مسلحہ بچھایا اور مسلحہ بچھانے کے بعد دونوں نماز بڑھنے لگے ادھر سے چور آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کرا ہاں کرا ہاں کرا ہاں کرا انہوں نے سوچا کہ ہمیں مروائے گا اس سے تو بڑھے آئے گا یہ تو دیکھ اسی کے گرمنا پیچھا ہے کہ یہ سام لگنے کے ازدہ لگنے کے ان کو کانٹ کے کھا کے بڑھ جائے گے اب بھی emerge اب بھی دونوں پی بھی روتي لگیں رو رہے ہیں اب دونوں رو رہے ہیں نماز میں رو رہے ہیں اس کو سازدھی رہے ہیں اس کے suficienteی جہاں اب چاہرہانے کے بعد سلام پھیلا ۔ کلمہ نہیں چاہتے ہیں کوئی یقین اللہ پہ ہو گیا تھے کلمہ نہیں چاہتے ہیں توی اس کو مکر ہوا گیا تھا نکل کر رہتے ہیں کیسے راجہ کر رہا تھا کیسے نکل آخر بھی کوئی نہ کر رہتے ہیں آس بھیر؟ تھا perquèلنے کر نکل کر رہی اب رونے کے بعد چہنے کے ہاتھ پیا دونوں بھی ابی میں ٹھائیا گھر والے ان کے پسکتا پڑتا بھی شڑا اور گھر والے نے ہاں گھائی اور دونوں روتے رہے گئے چور نے ہر کس اوپر سے ہندائی ارانے کے بعد دیکھ چھوڑ کر دونوں راگ رہے اوپر سے پیس ہوگی رہی اثر کیوں کی باریس ہوگی کیا ہوں اثر کی باریس اور جب اوپر سے اثر کی باریس ہو گیا ہے تو وہ کساں کی گھروالی اللہ پہ جو یقین کہنی تھی کہ تم کیا کر کے آگیا پیسے کی چھوڑ کے آگیا جب اصل پہ بھی بارس ہوئی تو روڑے پیٹ گئی اے اللہ مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنے سہر کو اپنے گھر والے کو اس راجہ کے پاس میں جانے دیتی آج تک میں کھیتی سے پھرکتی نہیں کہ راجہ مجھے دے گا کھیت دے گا مجھے بھائی دے گا رشتہ دار ہوگا میرے اللہ مجھے تیرا پتہ ہوتا تو میں اپنے بچوں کو دین کا تام سکھاتی دین کے تقالوں میں بھیجتی اللہ نے آگے روٹی کے بھناتی تمہیں سرد میں کھوڑے اور اتنا روے اتنا روے اتنا روے اللہ نے ان کی تکیروں کو بدل دیا صرف کس کے وجہ سے نیت کے وجہ سے جب آدمی کی نیت اچھی ہوتا ہے فیصلی کے اچھ ہوتے ہوتے نا بھائی مجھے دوستو اصل کیا ہے اللہ سے محبت دوگے اللہ آپ کی بھی بریشانی دون کرے گا اللہ میرے کی بریشانی دون کرے گا کوئی امت کی بریشانی دون کرے گا میں تو کوئی اس بستی کے درسک کی بریشانی دون کرے گا اللہ آپ کو بھی دایا مجھے بھی دایا دیا اور میرے بھائی مجھے دوستو اصل مقام کیا ہی زماعت آیا تقریر کرنا مقصد نہیں ہے سمجھانا مقصد ہے میسائلوں سے بات سمجھ میں آتی ہے بات میسائلوں سے سمجھ میں آتی ہے میرے بھائی مجھے دوستو یہ جماعت آئی ہے اور اس زمان کا ساتھ ہے ٹھیک ہے کہ آئے ہیں آپ کی محبت کے لیے اکرام کے لیے اپنی قدایت کے لیے اور آپ سے اس لیے آئیے ہیں کہ اللہ باقی اس بستی میں کوئے عالم میں اثرات آتے ہیں اس لیے آئیے ہیں یہ چلتا آئی ہے یہ چاہتی ہے جناب محبت رسطوب عصر کا چاہتی ہے میری زندگی میں بھی آئے آپ کی زندگی میں بھی آئے اور جناب محبت رسطوب عصر کا طریقہ ہر گھر کے اندر پہنچ جائے اس لیے آئیے ہیں کہ اس لیے نہیں آئیے یہ گھر سے جو بیٹ تھاکی ہے اللہ نے ان کو کاروبار اچھے دیئے اچھے اچھے کام ہے کوئی گھرون پتی ہے کوئی گھرون پتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے مگر لوگ آپ سوچتے ہیں کہ بیٹ تھاکی ہے آلتیں مگر کسی کا یہ نہیں پتا کوئی گھرون پتی کی آرہا کوئی گھرون پتی کی آرہا ہے ٹھیک ہے مگر آپ کے پاس آگے آپ کی بھولیو میں ہاتھ آتی ہے کسی داتی ہے کہ اللہ کی محفت ہے نبی کا طریقہ ہے لکھتی ہے کہ جیسے نبی چلی ہے اللہ کے راستے میں ہم بھی چلیں گے کیا پتا اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے اس بستی کو بھی غیاء دے دے ہمارے دلوں کے اندر ہدایت ہوگی تو ہماری دعا بھی کھوں گی ہوگی نا انشاءال اور میرے بھائی اس پہنسیت کے اندر جیسے آج سبحی کا دن ہے آج ہم مسلمان بننے کے لیے آئے ہیں ایسے روش ہم مسلمان بننے کے لیے آئے ہیں ایک بات م تو بتاؤ توڑی سی بات نہیں ایک تو ہوتا آٹھ کا ایک ہوتا ہے آٹھ کا اور ایک باتا خات کا ایک تیم سو ساٹھ کا ہم آٹھ کے ہیں تو چکلے والے دن آئیں گے اور خات کے ہیں تو چنازے کے دن آئیں گے ایک تیم سو ساٹھ کے ہیں تو کس دن آئیں گے اید کے دن نواز پڑھنے آئیں گے ہم کون سے مسلمانیں یہ تیہ کر لو ہم آٹھ والے ہیں یا کھاٹ والے ہیں یا تیم سو ساٹھ والے ہیں اپنی چیزگی میں چھاک کے دیکھ لینا اصل جنابِ مہمبت مستوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتے والے ہیں تو پانچ و ٹین نواز پڑھنے آئیں گے پانچ و ٹین کی چاہاں ہی رہو گے اپنے مقام پہ نہ آت پڑھو ہر اپنے بھائیوں کو دعوت ہو کی کہ انشاءاللہ میری بھی آپ کی اللہ پاک سر کی ہدایت کر دینا چیز جس نے سنت نہیں پڑھی بہیا سنت پڑھ لیں انشاءاللہ عظم کے حالات سے آپ لوگ آخری ہیں مسلمانوں کو کس طرح بے سناغ و تندی کی پرشیشن کی جا رہی ہیں دعا کر اللہ تعالیٰ خاص طور پر پرنس کے عوالوں کی مدد فرمائے اللہ بھی مدد فرمائے اس طریقے سے اللہ نے اپنے طرف خانہ قابا کی اب اپنے ذریعے مدد فرمائی ہے اور جنگ پرنے بھی فنشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے ایسی اللہ تعالیٰ اپنے تعطف کا احمر اضحاب فرمائے ہم لوگ اللہ سے دعا ترے اللہ بھی مدد فرمائے اللہم سلی علیہ سیدنا شرمی علیہ وسلتنا بلانا محمد مارک و سلیم ربنا ضرمنا نبسنا وإن نبت فرمنا نبت فرمنا نبت فرمنا نبت فرمنا نبت فرمنا نبت فرمین ربنا ضرمنا نبت فرمنا 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 نبت ف اے اللہ خطابوں کو معاف فرما مولا کریم تمام سجات کو تر پسر فرما اے اللہ حسنات خبول فرما مولا کریم تعانی والے تمام جنہوں میں حسنات کی نفق خطا کرما پرے عمال سبسک کی حفاظ فرما قمت مسلمہ کی حفاظ فرما اے اللہ ایدو جنگ ہے ہو رہی ہیں مولا کریم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فکرستانی مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کی جان مال جی مولای کریم اپنے غیب سے مدد فرما مولای کریم اس نے خدرت کے اضحاف فرما مولای کریم تیری محکوف کی امت کمزور ہے مولای کریم ہمارے حمان کی وجد سے پڑھا ہے مولای کریم ہم تیر ہمار کر مولا کریم آمان بندر سے کرنے والمارک مدد فرمارے احمد مسلمہ کی مدد فرمارے اپنے محبور کی امت کی حبارت فرمارے مولا کریم ہم سب کو بھی اپنے دین کے لئے خبول فرمارے احمد کی بقاہ میں نے خبول فرمارے مولا کریم قرآن کی بقاہ میں نے خبول فرمارے احمد اسلام کی بقاہ میں نے خبول فرمارے مولا کریم ہمارے مصروں کو خبول فرمارے احمد ہمارے جوانوں کو خبول فرمارے احمد مسجدوں سے محبت پیدا فرمارے احمد ہم نے مسجدوں کو چھوڑا احمد ہماری مسجدوں کو لے رکھیں مولا کریم ہم نے جس کام کو چھوڑا ہماروں نے قرآنی آتی مولا کریم احکام پر عمل کی توفیق تا فرمارے اللہ سنت نبی پر سنتی گزارے کی توفیق تا فرما لے اللہ سنت پر عمل کی توفیق تا فرما سنتوں سے محبت پیدا فرما خیروں کے طریقوں سے اللہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما اور اکرم دبائم مرادیس کی مدالس کی اللہ تمام دینی شعبوں کی حفاظت فرما لے اللہ تمام دینی شعبوں کی حفاظت فرما لے اور اکرم مختصصی دعاوں کو اپنے حبیئی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں وسلم میں خبوراً منسل ربنا تخبر منا انکا اتا سمیع لألیم ودب علينا انکا اتا دواب حجیب صلی اللہ تعالی لکھر محمد وعالیم وصحبه یتماعید برحمتکا یا رحمتکا یا رحمتکا